سورا کے بائیک آ رہی ہے بائیک سے تمہیں میرے آگے سے رہ گئے اب دے وہ تو آگے تھی اب سائیڈ سے نکالنا ہے دیکھتے ہیں اور یہ یہ سواگے دوستو آپ کا ایک اور نئے ویلوگ میں ابھی میں جاؤں گا سنی کے پاس زوب لگا ہوگا ہے وہاں پہ لگ بگ ایک دو مہینے ہوگے اس کو وہاں پہ زوب لگے اور میں خود ڈرائیو گر کے لے کے جاؤں گا کار کو اور موسٹ 50-60% سالانی آگی ہے کم سپیڈ پہ ہی چلاتا ہوں میں ویسے زیادہ سپیڈ پہ کیوں ہی رسک لینا شروعات میں جب سیکھتے ہیں اپن کار تو تب کم سپیڈ پہ ہی سیکھنی چاہیے تو چلو بھی چلتے ہیں زلدی سے باقی کی باتیں بعد میں تو دوستو فیلال تھوڑا ہی رہا ہے ابھی کالوانا اور بالکل سائی ڈرائیو گر رہا ہے تمہارا بھائی اور سنسیٹ ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں میرے کو یہ ڈرائیوز کی اندھیرہ نہیں ہوتا ہے جب میں آؤں کیونکہ ابھی چھے تو بزی چکے ہیں اور آج کل سات بزی ہوتا ہے اندھیرہ تو وہ بھی جان میں رکھنا پڑے گا باقی روڈ آپ دیکھ سکتے ہو زیادہ ویکلز بھی نہیں چل رہے کوئی دکھتے ہیں تو گائز ابھی آت سکا ہوں کالوانا اور راہول کی ڈانی ہے سامنے وہ دیکھ سکتے ہو آپ دو سیمنٹ کی وہ دکھری ہے نا تو میں نے راہول کو گیا کہ آجا یار اب یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں میں کیونکہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا اسی دیے اور راہول کہہ رہا ہے تھوڑی سی دور ہے اتنا تو آئی جا پہلے میرے کو بولا ہی گاؤں میں آ گیا نا میں نے کہا گاؤں پہ ہے کہ تھوڑا سا آجا گیا پھر تھوڑا اور آگیا پھر کر کر کے ایسے ٹھیک لگائی اس نے کہ میں سیدھا گرتا کی پہنچا ہوں گا آیا دیکھو کہ ادھر سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ادھر سے آئے گا اور ادھر سے آئے بائیک سے میرے کو بتا ہی دیتا ہی تم گاؤں میں ہے کیسے بتا میرے کو اتنی دور میں کیا فرق پڑ جاتا ہے بھی فرق پڑ جاتا ہے بہت ایک لوجک بتا دے تو اب ہم جا رہے ہیں سنی کے پاس اور میرے کو بہت خطرناک بنا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ڈرائیور آپ دیکھ سکتے ہو بہت خطرناک بندہ ہے اور آگے بائیک آ رہی ہے بائیک سے تم ہی میرے آگے سے رہ گئی ہے وہ تو آگے تھی اب سائیڈ سے نکالنا ہے دیکھتے ہیں اور یہ یہ اور نکل گئی اور یہ رہتا تو ایسے بہت چا ہے چو ڈائی بڑا ہے ہمارا پر ڈرائیور ہے نا بہت خطرناک ڈرائیور ہے ہمارے پاس یہ ایک نمبر ہمیں ہی ڈرائیور بولتے ہیں نا جسے اور یہ دو تیتر کے بچے یہ روک دیا یہاں پہ بچ گئی روک نہیں پڑتی ہے بھائی ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے بہت خطرناک وہ تو صحیح ہے ڈیسیجن آپ کا ایک نمبر ڈیسیجن ہے یہ تو اور یہ آرپی ام دیکھو گا چار جار پی آکے ورپیس آئی ہے ہوئی نا بہت سے سیکھ رہا ہے میں بھی ایسے ہی گڑتا تھا بہت سے ایسے ہی گڑتا تھا بہت سے یہ دوڑا گڑتا ہو گیا ایڈیٹری اس کو گڑت دے اچہ اور یہاں پہ दیکھتا ہے بیچ میں پوری پوری جگہ ہے دیکھتا ہے بھائی 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 نکار لیں گے یا نہیں نکار لیں گے اہر تمودxico یہاں پہ سندیپ ادھکاری ہے بھائک ہوتی سندیپ ادھکاری ہے یہاں پہ سندیپ ادھکاری نہیں وجہتایا ہے یہاں پہ سندیپ والمیٹ کتواصل شکر میں کر لے آئی بوٹو ٹیڑیو موٹ چل سلا بازی کو کھڑ جم نیڈیو کانی تو بتا دوستو راول نے بتایا کہ وہ بائیک والا بھی جا رہا تھا بائیک لے کے اس کے آنکے جو گھٹا رکھا تھا ایک کنک کا کم سے کم ساٹھ ستر کلو کا اور وہ ایک ٹریکٹر کے اندر بائیک ہے اس کا ایکسٹینٹ ہو گیا تھا بائیک کے ساتھ اور ٹریکٹر کے ساتھ ہے تو اس کا پورا چورا چورا ہو گیا کھڑ جا بنا گیا تھا مطلب ہے آج وہ دیکھو بائیک چلا رہا ہے دو بچوں کو بٹھا رکھا ہے جب میرا ایکسٹینٹ یہ ہوا تھا تب اس بندے کو میرا وہ یہ کہتے ہیں آئیڈل بنا دیا تھا کہ اس کو دیکھ وہ صحیح ہو گیا وہ بلکل چار پانچ زگہ سے ٹوٹ گیا تھا ایک سی دور افتات ہوں آپ کو وہ جو بندہ ہے نا وہ وہاں پہ کرنی ماتا جی کی دھوک لگتی ہے وہاں پہ پیدل جاتے ہیں چار سو کلومیٹر پیدل جاتا ہے وہ تو سو چلو مطلب چار پانچ زگہ سے ٹوٹ گیا بندہ کی مطلب انتنہ لو اس کو انا ایک دو ٹوٹے نے اباد اتنی فلیکسیبیلٹی آگی تھی جتنے رام دے بابا بھی نہیں کر باتے وہ چیزیں گئے ہوگی تھی اس کو پورا اکٹھا کر کے لائے تھے ایک دھیلے کے اندر ایسی عرکتہ حالت ہوگی تھی اس کے تو دوست آپسنی کو خون کیا ہے اور وہ گھر پہ نہیں ہے کہ گاؤں میں کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے تو اے بھی ڈرائیور ہوں گھر یہاں سے اکتم تو موڑ نہیں سکتے گھا یہاں کم آکل آ رہے ہیں اوپر سے موڑنے کو تو کوئی دکھت نہیں رہا اگر بولا گی سیکھ سائے گا ہاں موڑنے کو کوئی دکھت نہیں ہے کسی کو توڑتے گا پھر پتا نہیں آنا ایس کا تو موڑتے گا یار تم تو بیستی کر دے بھائی بیستی سے سیکھو گے تم دوستو ابھی آتھو گئے ہیں سنی کے پاس بیاری میں اور ردستانی بول کے دکھا سب سے ضروری سوال سنی سے سنی بھائی چاہ لگتا کب تک چلتا ہوں ہاں پروپر جب پیدل آنے لگ جاؤ گے بھائیہ دس کلومیٹر اتنا تو میں پہلے سہید ہے تب بھی نہیں چلتا ہوں بیس کلومیٹر ریلی چلو گے بڑیا ہوگی بہت بڑیا اور ہوتا ہو جیپور میں چاہ خود سماو لے جیپور میں گرمی چل لیا کتنا ٹیمپریچر ہے وہاں پر ٹیمپریچر ٹیوٹی سیون ڈگری چل لیا ہے اور جا رکھتا ہے کونسی آئی گی اس بار گورنمنٹ آز نیتی سے بہت دور رہتے ہیں آز نیتی کمار رہتے ہیں تو دوستو سنی سے ابھی ملیا ہوں سنی آیا ہے ووٹ ڈال لیں جو کہ بہت زیاد ضروری ہے کل چلا جائے گا سنی واپس جائپور اور ابھی جاتا ہوں سیدھا گھر ملچوں کی رات ہوگی نا پھر دکت ہو جائے گی سریں ٹائم کافی ہو سکا ہے آٹھ بات سکے ہیں ابھی ایڈٹ بھی کرنا ہے بلوگ زلدی سے اپلوڈ کرنے کے لیے آز کا بلوگ رکھتے ہیں یہی تک ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں لائک اور سبسکرائب کر دینا